بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ ہمارے پاس یہ ایک ساٹا ہارڈ ڈرائیو موجود ہے جس کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹا کیبل والا کنیکٹر جو ہے ٹوٹ گیا ہے ساٹا کیبل والا کنیکٹر اس کا پاور کا کنیکٹر ٹھیک ہے جبکہ ساٹا کیبل کا کنیکٹر ٹوٹ گیا ہے اب ہم نے اس کنیکٹر کو چینج کرنا ہے اگر آپ کے پاس اس کا پورا سرکٹ یہ جو جہاں پہ کیبل اس کنیکٹر کو جوائنڈ ہے سیم تو سیم اسی کمپنی کی اور اسی کپیسٹی کی ہارڈ ڈرائیو کا سرکٹس میں لگانا پڑے گا تب جا کے ہماری ہارڈ ڈرائیو آن ہوگی ورکنگ کرے گی لیکن ہمارے پاس اس ہارڈ ڈرائیو بالکل سیم کپیسٹی میں ہارڈ ڈرائیو موجود نہیں ہے یہ وان سکسٹی کے ہارڈ ڈرائیو ہے ہمارے پاس سیم کپیسٹی اور سیم برینڈ کی ہارڈ ڈرائیو موجود نہیں ہے اس لئے ہم اس کے کنیکٹر کو چینج کریں گے اس کے کنیکٹر کو چینج کرنے کے لئے ہم نے صرف اور صرف اس کا ساٹا کیبل کا کنیکٹر چینج کرنا ہے اس کے لئے ہم اس کنیکٹر کو کسی بلیڈ کی مدد سے سیزر کی مدد سے اس کنیکٹر کو کٹیں گے ہم یہاں پہ آری بلیڈ کا یوز کریں گے اور اس ٹوٹے ہوئے کنیکٹر کی جگہ پہ آپ کسی بھی قسم کا ساٹا کنیکٹر یہاں پہ لگا سکتے ہیں ہم اس کنیکٹر کو کٹنے کے لیے اسے چینج کرنے کے لیے اپنے ہارٹ ڈرائیو کے سرکٹ کو اپنی ہارٹ سے اس کے میڈیا سے علیدہ کر کے اسے کٹ کے آپ کو بتاتے ہیں دکھاتے ہیں کہ ہم یہ کنیکٹر کس اینگل سے ہمیں کٹنا ہے اور یہاں پہ کون سا کنیکٹر ہم نے ایڈجیسٹ کرنا ہے ہم نے یہاں پہ اپنے ساٹا کے کنیکٹر کو چینج کرنا ہے ہمارا پاور کا کنیکٹر بلکل ٹھیک ہے ہم مکمل کنیکٹر چینج نہیں کریں گے بلکہ صرف یہاں سے کٹ لگا کے اپنے اس ٹوٹے ہوئے ساٹا کے کنیکٹر کو اتار لیں گے یہاں سے نکال لیں گے ہم یہاں پہ آری بلیٹ کا یوز کر کے اپنے اس ہارڈ کے ساٹا کنیکٹر کو یہاں سے علیدہ کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بلیٹ کی مدد سے اپنے اس کنیکٹر کو دونوں سائد سے کٹ لیا ہے کٹ لگا دیا ہے اب ہم اپنے اس کنیکٹر کو ہیٹ گن کی مدد سے اس کے پوائنٹس کو علیدہ کر کے اسے سیزر کی مدد سے کھیت لیں گے تاکہ یہ ہمارے اس سرکٹ سے علیدہ ہو جائے ہم نے یہاں پہ سرکٹ کو کاؤنٹر پہ ایک سکریو کے مدد سے ٹائٹ کر دیا ہے تاکہ یہاں پہ ہم ہیسے ہیٹ گن سے ہیٹ دیں گے جس کی وجہ سے ہمارے سرکٹ ہلنے سے اس کے کمپوننٹس کا کوئی ڈیمیج نہ ہو اس لئے ہم نے اسے بلکل یہاں پہ سکریو کے ساتھ ٹائٹ کر دیا ہے اب ہم پیسٹ لگا کے ہیٹ گن کی مدد سے اپنے اس کنیکٹر کے پوائنٹس کو ہیٹ دے کے اس ٹوٹے ہوئے کنیکٹر کو باہر نکالیں گے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ٹوٹا ہوا ساتھا کنیکٹر اتار دیا ہے اب ہم اس کنیکٹر کی جگہ پہ اپنے پیسی کے کسی بھی مدربورڈ سے ساتھا کنیکٹر اتار کے اس ہارڈ ڈرائیو میں ایڈجیسٹ کریں گے ہم نے یہاں سے کسی ایک مدربورڈ سے ساتھا کے کنیکٹر کو نکالنا ہے ہم یہاں سے ایک مدربورڈ لیتے ہیں اور اس میں سے اس کنیکٹر کو اتار کے اپنے اس ہارڈ ڈرائیو میں لگاتے ہیں مدربورڈ کے ان ساٹا کنیکٹرز میں سے کسی ایک کنیکٹر کو یہاں سے ہم نچلی سائٹ سے ہیٹ گن کے ذریعے ہیٹ دے کے اس کنیکٹر کو اتارتے ہیں ہم نے اس کنیکٹر کو مدربورڈ سے نکال لیا ہے مدربورڈ کے نچلی سائٹ سے ہیٹ گن کے ذریعے ہیٹ دے کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنیکٹر جو ہم نے یہاں سے نکالا ہے اب ہم اسے اپنی ہارڈ ڈرائیو میں ایڈجیسٹ کریں گے اگر آپ کے ہارڈ ڈرائیو میں ایڈجیسٹ ہوتے ہوئے تھوڑا سا اگر یہ اس کی فیٹنگ بڑی ہے تو آپ سائیڈوں سے اس کی فیٹنگ کو کٹ سکتے ہیں اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس ساٹا کنیکٹر کے فیٹنگ کو ایک سائیڈ سے کٹ کے کابیہ کے ساتھ ہی اس کے پوائنٹس کو یہاں پہ ریسولڈ کر دیا ہے ہم اسے دوبارہ سے اس کے میڈیا میں جوائنٹ کر کے اپنی اس ہارڈ ڈرائیو کو اپنے پی سی میں کنیکٹر کے اسے آن کر کے دیکھتے ہیں ہم نے اپنے سرور سسٹم سے ہی پاور کی گریپ باہر نکالی ہوئی ہے جو کہ ہم نے اس ہارڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ ہارڈ کے ساتھ ہم نے یو ایس بی ڈیٹا کیبل کو بھی کنیکٹ کر دیا ہے اب ہم اسے یو ایس بی پورٹ میں اپنے سسٹم کی یو ایس بی پورٹ میں لگا کے آپ کو اپنے سسٹم کے ایل سی ڈی پہ دکھاتے ہیں ہماری یہ ہارڈ ڈرائیو شو ہو رہی ہے ہم اسے یو ایس بی پورٹ میں کنیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ ہمارے سسٹم کے ایل سی ڈی پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ہارڈ ڈرائیو شو ہو رہی ہے ہماری یہ 160 کی ہارڈ ڈرائیو بلکل اوکے ہے اس میں کنیکٹر بلکل اچھے سے کنیکٹ ہو چکا ہے تین پارٹیشنز ہماری اس ہارڈ کی جس سے ہم نے ابھی کنیکٹر کو جوائنڈ کیا ہے ہم اس کے USB پورٹ کو واپس سے نکال کے دوبارہ سے اپنے سسٹم میں انسٹال کرتے ہیں لگاتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری وہ تینوں پارٹیشنز جو کہ ابھی شو ہو رہی تھیں وہ چلی گئی ہیں یعنی کہ ہماری وہ ہارڈ ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے دوست اس طرح آپ کسی بھی سارٹا ہارڈ کے گریپ کو کنیکٹر کو ایزیلی اپنے کسی بھی مدربورٹ کا کنیکٹر لگا کے اسے اون کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس ہارڈ کا سرکٹ اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کے صرف کنیکٹر کو چینج کر کے اپنی ہارڈ کو رپیئر کر سکتے ہیں دوستو اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ